موسیقی تمام تار علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجزد سمین اکرام ہم امرساتھیوں میری پیاری عزیز بچوں اور میری پردانشین مارو بہنوں السلام علیکم السلام علیکم جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں صرف یہی نگریہ اور اچھلتا کے ہیں کہ جو لوگ سامنے کھڑے وہ بھی ہیں یا پھر وہ لوگ یہ ہیں جو کمیٹی میں شامل ہیں ان کے پاس پاظر حبر ہے نا یہی وجہ ہے نا ان کے پاس پاؤر ہے اس لیے وہاں پر کھڑے ہیں میں ایک شیر پڑھتا ہوں ان سب کو دعوت دیتا ہوں جو لوگ کھڑے ہیں کہ جمالو نور کی چادر تنی ہے تم بھی آجاؤ جمالو نور کی چادر تنی ہے تم بھی آجاؤ میرے سرکار کی محفل سجی ہے تم بھی آجاؤ ابو بکرو اوپر اسمہ علی بھی ساتھ آئے ہیں غلامانِ نبی اب کیا کمی ہے تم بھی آجاؤ غلامانِ نبی اب کیا کمی ہے تم بھی آجاؤ جو لوگ درگاہ شریف کے پاس ہیں میں ان سے موت دیبانہ آزانہ گجارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی جلسے گاہ میں تشریف لائیں بلکل ابھی گیارہ بجا بلکل محول ایسا کر دیا کر دیا کتنے لوگ یہاں پر 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 کوئی فرخ آباز سے آیا ہے کوئی کان کان سے آیا ہے کوئی جالون سے آیا ہے حافظ مقیم صاحب خندہ برا ما سے آئے ہیں اپنا کل پیش کر رہے دل جگر پیش کر رہے ہیں لیکن آپ حضرات وہاں کھڑیں میں جو لوگ سامنے کھڑے بھائی برائے مہربانی آجا آپ جلسے میں آجا بھائی آجائیں جو لوگ پڑھنے لگے نا تو وہ تو قدرتی نظام ہے پیچھے سی مام کہنے تو مقتدی لوگ یہ کہہ دیں آگے ہی مام بلکل سچ بات ہے یہ بلکل سچ بات ہے یہ میں گجارش کر رہا ہوں بھائی براہ مہربانی آپ لوگ آجا بھائی تھوڑی دیر کے لیے آجا پھر آپ چلے جانے کل کے بعد آج کے بعد انشاءاللہ ہم نہیں منع کرنے آئیں گے آپ کی وہاں نہ کھڑے ہوں آپ پوری زندگی وہی پر کھڑے رہنا مجھے کیا جو لوگ نہیں آ رہے ہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں رب کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا اور آپ کے لیے بالخصوص دعا کروں گا قسم خدا کی نماز میں دعا کروں گا ہے نا لیکن ایک خیال رکھنا آج لوگ کہتے ہیں ہم پریشان بہت ہیں ہے نا دو چیز چھوڑ دو ایک امام کا پیچھا کرنا ہے نا کس کا مسلمان کیوں پرسان ہے سب سے پہلے اگر اس کے پاس تھوڑی دولت آئی یہ امام بہت مکار ہے سب سے پہلے امام کی پیچھے پڑے گا سب سے پہلے دوسرے سے کون بنتا ہے امام مسجد کا امام دوسرا اس کے آمال دو چیز کو سمحال لے اپنی امام کی قدر کرتی لگے اور میں بتاؤں جب تک تم نے امام کو اپنا امام سمجھا ہے امام کو تم نے جب تک تازیل کی ہے امام کی جب تک تم نے تاک توقیر کی ہے امام کو تم نے جب تک امام سمجھا ہے اگر امام نے کہا بھائی تم جوا نہ کہلو یہ بھری بات ہے اگر آدباز آگئے اگر امام نے کہا تم شراب نہ پیو اگر تم شراب سے باج آگئے تو میرے بھائی جب تک ایسا ہم امام کو امام اور اپنا بادشاہ مانتے رہے تو ہم بادشاہ تھی جب سے ہم نے امام کو گولام سمجھ لیا ہم گولام ہو آج بھی اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو اپنے امام کو بادشاہ مانتے رہے بادشاہ مان لو امام کو تمہیں دنیا جھکانے والی نہیں تم دنیا کو جھکانے والے 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 سچائیے سنیں گے آپ سننے کا موڑ ہے بیچ میں کس کی قبر ہے ہے کسی کی قبر ہے کیا اگر قرب رہے تو اس پر بیٹھنا منا اگر نہیں ہے تو آپ پھلک سک جائیں کریں ہاں اگر کسی کی قبر نہ ہو بھی تو مزار نہ ہو تو آجیں کریں مقیم بھائی نے اتنی اچھی نظامت کی اگر کہیں اور جگہ کی ہوتی نا تو شاہیت وہ گاؤں کے لوگ وہاں کے لوگ انہیں اپنی زندگی یاد رکھتی اتنی اچھی نقیب ہیں میں تو کھڑا ہو گیا بگیر دعوت بگیر دعوت کا جو مہمان ہوتا وہ زیادہ کھاتا ہے معلوم ہے آپ کو کیونکہ دعوت نہیں کوئی دیکھے نا جلدی جلدی ہے نا تمہیں بگیر دعوت والا ہوں ہے نا سنیں گے آپ اگر آپ کا سننے کا محول آپ نے بنا دیا موڑ بنا لیا انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے اس میں وہ کتنے لوگ ہیں جو وہ کون سے لوگ ہیں بھائی ہاتھ اٹھائیں کون کون جائیں گے اچھا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ نہیں جائیں گے ہاتھ اوپر رکھنا ہاتھ رکھنا اوپر اب یاد رکھنا یاد رکھنا آپ سب حضرات آپ نے کہا وعدہ کیا میں نے یہ سنا ہے کہ جہاں پر ذکر رسول ہوتا ہے خود مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں فرشتے تشریف لاتے ہیں اور ملائکہ تشریف لاتے ہیں اور امام صاحب بھی آپ کے بیٹھے ہیں حافظ مقیم صاحب کی درمیان آپ نے وعدہ کیا جناب مولانا ساکر لجان صاحب کے درمیان آپ نے وعدہ کیا کیا وعدہ کیا حضرت میں نہیں جاؤں گا جب تک جلسہ ختم نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ کو انہیں کی اپنے آپ نے اللہ اس کے رسول کو حاضر اور ناظر جان کے آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے اور اگر آپ جاتے ہیں تو کل میدان محشر میں یاد رکھنا تمہارے دامن کو تھام لوں گا بکڑ لوں گا تمہارے دامن کو میاں حضرت محبت شاہ وارسی کے پرس میں تم نے یہ وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے آپ چلے گئے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ جو لوگ کھڑے میں اُسے پھر ایک بار گزارش کر رہا ہوں کہ وقت ہے ابھی آ جائیں ہے نا میں شیر پڑھتا ہوں ہے نا اور جو آپ نے بٹوارہ کیا ہے نا اس بٹوارے سے میں دیکھتا ہوں ادھر کونسا نگر ہے یہ یہ نگریہ والے ہیں ادھر چلدہ والے ہیں اتنی مکس ہے تو اس کا کا نام رکھا جائے چلو اس کا نام رکھ دیتے ہم غزانگر نگر اس کا نام رکھ دیتے ہیں چشتی نگر ہے نا اس کا نام اس کا نام چشتی نگر اب دیکھتا ہوں رضا نگر والے زیادہ تیز ہیں چشتی نگر والے میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور ایک شیر میں انساءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ مچل جائیں گے اگر سننے کے موڑے بیٹھے ہیں ایک شاہر نے کہا خدا باقی نبی باقی علی کی شان باقی ہیں آپ خاموس رہیں گے آپ خاموس رہیں گے آپ بولیں گے بھائی ٹھیک ہے نا آپ خاموس رہیں گے چشتی نگر والے خاموس رضا نگر والو دل آپ کی طرف ہے اور دل کی حفاظت رکھنا ہے آپ کو اور دل آپ کی جانب ہے یاد رکھنا خدا باقی نبی باقی علی کی شان باقی ہیں دیکھ لو بھائی کتنا دم ہے کتنا پاور ہے اب آپ تیار ہو جائیے ہے نا نبی باقی علی کی شان باقی ہے بھائی آپ نے نییاد بولی ہے جیت گا بھائی ہے نا کوئی بات نہیں ایک ساتھ بولنا ہے ابھی بھی دم دکھانا ہے خدا باقی نبی باقی علی کی شان باقی ہے نبی کی حال سے نبی کی حال سے سلام کی پہتان باقی ہے خدا باقی نبی باقی علی کی شید باقی ہے نبی کی حال سے سبحان اللہ سنیں آپ ایک شکایت ہے اچھلدہ اور نگری جب ہی منہ نیچے ڈال دیئے ہے نا اگر کوئی پانچ سوکا دیتا تو میں اوپر ہی جیم میں رکھ لیتا اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ دیکھے دیکھ رہے انشاءاللہ جیم میں رکھوں گا ہے سب کو یقین ہے نا ہاں مجھے معلوم ہوگا سیر سنیے گا اسی ججوے کے ساتھ خدا باقی نبی باقی علی کی شان باقی ہے نبی کی آل سے سلام کی پہچان باقی ہے یہ کس نے قائدیا تم سے یہ کس نے قائدیا تم سے بازی ہار بات ہے ہم خدا باقی نبی باقی علی کی شان باقی ہے نبی کی آل سے اسلام کی پہچان باقی ہے اس نے کہہ دیا تم سے کہ باقی ہم محبت میں لدھنا بھی تو جان باقی ہے نگا براو مسلمانو خدا کی شان باقی ہے نبی سلام کی زندہ ہے نگا براو مسلمانو خدا کی شان باقی ہے نگا براو مسلمانو خدا کی شان باقی ہے ابھی سلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے مخالف کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں مخالف کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا کریم میدان باقی ہے مخالف کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ایک شیر میں حضور سیدنا سرکار وارش سر پاک کی بارگاہ میں سنیں گے نا کتنے لوگ وارسی ہیں ماشاءاللہ سب ہے ہے نا ایک شاعر نے لکھا روزہ ہنور بار دیوہ شبی روزہ ہنور بار دیوہ شبی روزہ ہنور بار دیوہ شبی روزہ ہنور بار دیوہ شریف میں رحمت کی ہے بہار دیوہ شریف میں آتی ہے جس سے آج بھی خوشبوئے پنجتن آتی ہے جس سے آج بھی خوشبوئے پنجتن ایسا بھی ایک مزار ہے دیوہ شریف میں آتی ہے جس سے آج بھی خوشبوئے پنجتن آتی ہے جس سے آج بھی خوشبوئے پنجتن ایسا بھی ایک مزار ہے دیوہ شریف میں آئی احضان میں نے وقت بہت لے لیا لیکن میں ایک بار پھر ان بھائیوں سے گجارش کروں گا جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں برائے مہربانی اگر آپ آ جاتے تو انشاءاللہ چار چاند لگ جاتے ہیں جلسے میں جو لوگ درگاہ کے پیچھے بیٹھے ہیں کچھ لوگ ادھر بیٹھے میں ان سے گجارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی جلسے گاہ میں تشریف لائے میں ناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گل ملانے کے لیے میں دعوتے سکن دے رہا ہوں جناب شہرِلِ سنت توتیِ چمدی رضا بھل بھلے ربی مدینہ جناب سلیم رضا وارسی کانپوری کو کیوں آئے اور اپنی بھیری بھیری آواز سے ہم سامائین حضرات کے قلوبے کو مغربہ جو بڑا فرمائیں بس اس اثار کے ساتھ آ میرے ساکھی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے میرے ساکھی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے میرے ساکھی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے میرے محبوب کا نظرانہ اٹھا کر دے دے میرے محبوب کا نظرانہ اٹھا کر دے دے ایک دو جاموں سے رندوں کا بھلا کیا ہونا تجھ کو دینا ہے تو آئیے اپنے مہمان گشتک بال بال ایک زور نا رکھ ساتھ 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 نا رکھ ساتھ